اسلام علیکم موسم بڑا کمال کی ہے اور نیوز جو ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے کیونکہ ابھی آج جو میں آپ کو نیوز بتانے جا رہا ہوں وہ بھی دیسنٹلی مجھے پتا چلا تھا میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو اپنی لکھ ضرور عظمانی چاہیے کبھی نہ کبھی لکھ آپ کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ آپ اگر ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کامیات نہیں ہوگی اس طرح آپ کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے چاہیے آپ کو ناکامی کا سامنا ہو لیکن آپ کو ایک سبق ملے گا ایک وڈیو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترخی کرنے کے لیے اس کو مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر ملک اپنا مین پاور کی جو ریکوارمنٹ افو پوری کرنے کے لیے دوسرے ملک سے رابطہ کرتا ہے اسی طرح آج میں آئے ایک کنٹری کے بارے میں بات کروں گا جس نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا پاور بلکا انہوں نے گلہ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی مین پاور نہیں دی یعنی ورکرز نہیں جن کے ان کی ضرورت ہے صدر ایوب کے دور میں ایوب خان کے دور میں پاکستان کے حالات بہتر تھے اور جرمنی نے پاکستان سے مین پاور فورس جو ہے یعنی ورکرز جو ہے وہ مانگے تھے تو ایوب خان نے نہیں دیئے تھے اور اس کے بدلے میں ترکی نے ان کو جو اپنے ورکر دیئے تھے آج دیکھ رہے ہیں ترکی کی طرح اور پاکستان کی طرح ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی ملک کو آپ کے ورکرز کی ضرورت ہو تو آپ شور لنک کو دیا کریں تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے اور آپ کے جو ورکر ہیں وہ بھی اپنا روزگار بہتر طریقے سے کھما سکے آپ لوگوں سے ایک ایک ریپیسٹر کا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہرانے ویلی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو ملتا رہے جو ینگ لوگ ہیں یہ 18 سال سے جن کے عمر زیادہ ہے یا 18 سال ہے ان کو چاہیے کہ اپنا پاسپورٹ ابھی بنوالیں اور اپنے لکھ جو ہے وہ ازمائیں جی میں بات کر رہا ہوں کہ جپان میں پاکستان سے رکوائٹ کیا کہ وہ اپنے ورکرز جو ہیں وہ ہمیں دے ہمیں ان کی ضرورتہ ورکرز کی تو اگر آپ کو میرے پیشے بیکراؤن میں کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو اگنور کرنا کیونکہ میں باہروری سائٹ پہ ہوں تو اس لئے آپ نے ان چیزوں کو وائٹ کرنا ہے ابھی جو جپان ہے اس نے بھی پاکستان سے رکوائٹ کیا کہ اپنے ورکرز دیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ردیم ملک کیا ہوتا ہے پہلے بھی اگر جپان نے پاکستان سے مانگے تھے لیکن پاکستان نے انہیں اپنا سوست روی کا مظاہرہ کیا اور انہیں گلہ کیا کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے آپ سے ورکر مانگے ہیں لیکن آپ نے ہماری کو بات پر غور نہیں کیا ابھی جو پورے پاکستان میں حالات ہیں مجھے امید ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ اس پہ اپنا جو ردیم ملک بہتر بنایا گیا کیونکہ ہر بندوں کو ضرورت ہے جاب کی تو وہ بھی لوگ جائیں گے جن کو جاب کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ کو کرنا گیا ہوگا اس کے لئے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لاہور میں او ای سی کا آفیس ہے آور سیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن اور ان کے انڈر یہ سارا پروسس ہوگا کوئی بھی ایجنٹ اس میں انوال میں ہوگا ابھی تک آپ کو ایجنٹ بہت زیادہ بولیں گے کہ ہم لوگ آپ کو جاپن کا ویزا لگوا دیں گے لیکن اس طرح کا جو ویزا ہے وہ صرف گورنمنٹ کے تھوہ ہی ہوتا ہے اس میں کسی ایجنٹ کا کوئی انوال نہیں ہوتا تو آپ نے لہذا کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے اور اس کے لئے آپ کو ریکوائرمنٹ کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دی ہوں اس میں سب سے مین جو آپ کو چیز ہے یہ وہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو زبان آنی چاہیے یہ بلکل وہی صحابہ جس طرح کوریا ہر سال پاکستان کو کوٹا دیتا ہے اس طرح انہوں مختص کیا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو سکلڈ ورکر ہیں یعنی کسی بھی فیلڈ میں وہ مہارت رکھتے ہوں اور انہوں نے جو یہ تعلیم ہے اس کا کوئی شرط نہیں لکھی کہ اتنی تعلیم ہوا لازم ہے میٹرک پاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میٹرل پاس ہیں وہ اپلائی کر س جو سکل ہے اس کا آپ کو سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے تو اس لیے آپ کسی بھی اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں تو اس کا آپ سیٹیفکیٹ بنوالیں اور آپ کو میں ریکوائرمنٹ بتانے لگا ہوں آپ کو سب سے پہلے جیپنیز زبان آنی چاہیے کہ وہ اسے کے آفیس جائیں وہاں سے آپ کو ایک فارم ملے گا آپ کو فارما فیل کریں اور میرا خیال ہے ایچ بیل میں ایک ہزار روپے اس کی فیوز ہوگی وہ آپ اپلائی کریں اور قرآن دازی میں اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ کو پھر وہ بلائیں گے اور تین سے چار ہزار روپے دوبارہ لیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ آپ جا کے جیپنیز زبان سیکھیں اگر آپ کو پہلے سیٹی ہے تو وہ بہتر ہے کیونکہ جیپنیز لازمی ہے اگر آپ نے زبان سیکھ دی ہے تو اس کے بعد آپ کو آپ کا جب آپ کا قرآن دازی میں نعم آئے گا اس کے دو مہینے کے بعد وہ آپ کو بلائیں گے جیپنیز زبان لینگویج ٹیسٹ کیلئے اگر آپ نے وہ بھی پاس کر لیا اس کے بعد وہ آپ کا سکل کا ٹیسٹ لیں گے کہ آپ کو کس سکل میں محار اگر وہ بھی اپنے پاس کر لیا تو آپ کو وہ بولیں گے کہ آپ کو ٹھیک ہے کال آئے گی آپ جائیں تو یہ کال میرا خیال ہے ایک سے ایک سال تک وائلڈ ہوتی ہے ایک سال کے درمیان تک آپ کو کال آ جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو بھی پراسس ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اوکی ہوتا ہے اس میں کوئی فراد نہیں ہوتا کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس میں کوئی اجنڈ بغیرہ اموال نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اللہ کا اپنی ضرور عظمانی چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس اس ٹیمک ہونر ہے اس کو آپ ازمائیں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے آپ چانس لیں یہ ایک ہزار پی کوئی چانس نہیں ہے اگر آپ کا نیم آ جاتا ہے تو تب ہی آپ اپنی زبان سیکھیں اس سے پہلے آپ نہ سیکھیں اگر آپ کا نام نہیں ہے تو آپ نہ کریں ایک ہزار پی کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ کو لک اپنی ازمانی چاہیے آپ کو پتہ کہ جیپان ایک اچھی کنٹری ہے ایک پراغریسیو کنٹری ہے اور بہت ہی اچھی کنٹری ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے پیسے کماؤ ہوں اور آپ کو جو جو سہوریات ملے گی وہ میں آپ کو بتاتے تھا ہوں کہ آپ کو کاموڈیشن رہائش کھانا سب کچھ فری ملے گا ٹرانسپورٹ بھی کمپنی پی کرے گی اور اس کے بعد آپ کو پانچ سال کا ویزا ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سیلڈی کی سیلڈی جو ملے گی وہ آپ کو میرا خیال دو لاکھ سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ کوریا میں بھی جو ورکر زندگی سیلڈی ہے وہ دو لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے ابھی میرا خیال ہے کہ دو اڈائی لاکھ روپے کیا ہ انہوں نے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جاپان میں بھی دو لاکھ سے زیادہ ہی ہوگی کیونکہ یہ کنٹریز اچھی کنٹری ہیں اور یہ لیبر کے جو قانون ہیں ان کے جو لیبر لاکھ وہ بڑے اچھے ہیں اور تمام سیلڈیز ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پریشان نہیں ہو تو یہ تھی آج ہی آپ کی ڈیٹ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا پسند آئے گی